ہیلو اسلام علیکم جی میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اور اللہ کی خاص انعیتوں سے صحت و تندرسی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج میں اپنے کچھن انسپیرنگ پوڈ اینڈرمیڈیز اس میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور مونفرد قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور ریسپی یہ بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اگر آپ اس کو جیسے میں آج آپ کو بنانے لگی ہوں اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ اس میتھڈز آپ یوز کریں تو بڑے بھی اس کو بڑے شوک سے کھائیں گے اور بڑے شوک کے ساتھ وہ اس کو سٹرائی کریں گے بنانے میں جی تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے آپ کا بتا ہے کہ بچوں کو چیپس پاپڑ بغیرہ بہت پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آج جو میں پاپڑ بنانے لگی ہوں وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی انداز میں بنانے لگی ہوں آپ نے اس طرح بنانے کا طریقہ شاید ہی کہیں دیکھا ہوں تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے کچھے پاپڑ ٹھیک ہے بازار سے جو ملتے ہیں میں نے دو کلر ملیے ہیں ایک کلر پول ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ وائٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر تو اس کو آئل میں لوگ جو ہے نا وہ فرائی کرتی ہیں بچوں میں یہ بہت مقبول ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر والی چیزیں نہ کھائیں تو ہم گھر میں انہیں بنا دیں تو یہ آئل میں لوگ بناتے ہیں زیادہ تر لیکن آج میں آپ کے لیے ایک ایک ہوتھ ہی دیفرنٹ قسم کے میتھر سے بنانے لگی ہوں بداؤٹ آئل تو میمیلے ساتھ اینڈ تک انٹرچ رہیے گا اور اپنی ریسیو پر جانے سے پہلے آپ سے بہترین قسم کریں شیئر کریں لائک کریں بہترین قسم کے کمنٹس دیں تاکہ میں آپ کے لیے بہترین قسم کی وڈیوز لے کے رہا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے جو ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے بنانا ہے وہ ہم نے نمک کے ساتھ یہ بنانے لگی ہیں نمک کے ساتھ جی آپ نے اوہل کے ساتھ پاپڑ بنائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو سالٹ پاپڑ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ ہے نمک جو ہے وہ میں نے فرائی پیر میں ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہوا ہے یہ تقریباً گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ون بائی ون کر کے اس میں پاپڑ ایٹ کروں گی کچھے پاپڑ جو ہے تو سب سے پہلے میں کلر فل جو ہے وہ ایٹ کرتی ہوں آپ نے دیکھیں مقدار تھوڑی ڈکھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں آپ نے ایک دم ڈالنے تاکہ ہمارے جو پاپڑ ہیں وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائیں کچھے نہ رہے جائے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں کلر فل اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے کلر فل پاپڑ اس میں ایٹ کر لیے ہیں اب میں آسا سا کر کے اس کو چمچ کے ساتھ اس کو پولٹ پولٹ کروں گی ٹھیک ہے نمک کے ساتھ تاکہ یہ نمک کے ساتھ یہ اچھی طرح پک جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ داوٹ آئل پاپڑ کس طرح اچھے طریقے سے بن رہی ہیں اور نمک کے ساتھ تو یہ بہت ہی نمکین اور ٹیسٹی اور کرسپی قسم کے لگیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ بھی بن چکے ہیں اب میں سیکنڈ جو ہے اس میں وائٹ کلر جو ہے میں نے ٹو قسم کے جو لیے تھے ٹو دیفرینٹ میں نے لیے تھے کلر تو اب میں اس میں وائٹ کلر کی جو ہے وہ ایڈ کروں گی جی یہ بھی آپ نے سمال امونٹ میں لینے ہیں تاکہ پاپڑ مارے اچھی طرح اندر سے پک کر تھیار ہو جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آسانسہ کل کے سکوڑ کولٹ 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 کرتے رہے نمک میں تاکہ اچھی طرح تھیار ہو جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وائٹ کلر میں چوپا پڑ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھے اور مزیدار قسم کے تیار ہو چکے ہیں تو یہ ریسپی سب کے لیے بہت مفید ہے احفاظ کر بچے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جو اویل ہوتا ہے زیادہ گی ہوتا ہے اسے ہمیں پریز کرنا چاہئیے سیکنڈ ٹھیک ہے پسٹو اینڈ سیکنڈ یہ کہ اویل ہر کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا اور زیادہ تر لوگ اس کو اویل میں بناتے ہیں تو اگر آپ اس میتھڑ سے بنائیں گے تو اس ویرے بینیفیشل کہ اسے تو نہ ہوئی آپ کو ہیلتھی کوئی ایشیو ہو گا اینڈ سیکنڈ یہ کہ آپ کو بہت سیکسپی اور سالٹی سالٹی لگے گے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار گسم کا ہوتار ٹھیک ہے تو انہیں دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے دونوں کلر فول وائٹ کلر کے بھی بن کر تیار ہو چکی ہیں سیکنڈ بہت کروایا ہے چک کروایا یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی لگ رہی ہیں اور بہت ہی مزیدار اور سالٹی کسند گئے اور امید کٹی ہوں کہ آپ روز ہی ریسپی بچوں کو بنا کے دیں گے جو ان کے لئے ہی ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ہو کے آج کی یہ ریسپی یہ امید کرتی ہوں کہ آپ آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے میری اچھے ویڈیو دیکھ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ سبوک مجھے اچھے چک بیٹس دیکھیں تاکہ میں آپ کے لئے آئندہ اور بہت بہترین قسم کی ویڈیو لے کے راؤ انشاءاللہ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ